اور بلا تخیر میں دعوت سخن دینا ساڑھے آج دے مہمان شہر پنجاب شہر پاکستان حضر مولانا منظور احمد صاحب اچھتے تیان کھڑے ہو کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ سامین محترم مولانا شاکر صاحب نے جس طرح تو انہوں اس بات تو آگاہ کیتا ہے کہ الحمدللہ ربیو الول دا مہینہ بڑی رحمت اور بڑی برکت والا مہینہ اور اس مہینے دے اندر سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا اس کائنات دے اندر شریک کوئی نہیں اور نبیاء علیہ السلام دا اس جہان دے اندر جواب کوئی نہیں میرے دوستو اور عزیزو میں الحمدللہ حاضری دے کے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوں گلے دی سخت خرابی دے باوجود میں اپنے دوستان دی زیارت اور ملاقات اور دیدار اور دین دی گلبات واسطے اللہ دی ذات پاک نو خوش کرن واسطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار اور صیرت پاک عظمت پاک آپ دی آمن دا مقصد بیان کرن واسطے حاضر خدمت ہوئے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آپ دی آمن دا مقصد کہ آپ لوگانو جہنم کو نو بچان واسطے آئے اور جنت دا را دکھلان واسطے اور جنت دے اندر جان واسطے جڑے امال سنو سکھان اور بتلان واسطے آئے کفر نو مٹان واسطے آئے اور اسلام نو خالب کرن واسطے آئے چوٹ نو ختم کرن واسطے آئے اور حق نو عام کرن واسطے آئے پاک پیغمبر اسلام شرک نو مٹان واسطے آئے اور توحید دا نور پھیلان واسطے آئے پاک پیغمبر علیہ الصلاة واسلام کفر نو مٹان واسطے آئے اور اسلام دا بھول بالا کرن واسطے آئے پاک پیغمبر علیہ الصلاة واسلام لوگانو ملان واسطے اور کٹھیاں بٹان واسطے اور محبت اور پیار دا درس دین واسطے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے محبت کے یوں جس نے دریہ بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی ساری اوروں کے غم میں بھلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا نام آئے دنیا سرپا گوش ہو جائے جب ان کا ذکر آئے دنیا سرپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے آپ دا آنا اور میں ایک بات یاد آئی شاہ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیح پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے زن آسمان تو بارش نازل اندھیے اورو شبوس بارش دنال زمین تھنڈی اندھیے زمین ایدی آواز تھوڑی جی تیز کرو تھوڑی جی آواز ایدی تیز کرو آسمان تو بارش نازل اندھیے تیو دنال سمین تھنڈی اندھیے جدو پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے آپ دے آن دے نال کل تھوڑی جی آکیا تھوڑی کلوب المومنین تھنڈے ہو گئے سبحان پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے آپ دے آن دے نال کلوب المومنین تھنڈے ہو گئے پاک پیغمبر علیہ السلام دہانا اور نبی علیہ السلام دی آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا میں اپنے مصطفی علیہ السلام نو حق دے کے کر لے آئے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو سچ دے کے کر لے آئے شرافت دے نال صداقت دے نال لیاقت دے نال اخلاق دے نال محبت دے نال پیار دے نال مبوز فرمایا ہے خالق کائنات فرما دے نے میں ساری کائنات دے سردار نو بڑے وقار دے نال مبوز فرمایا ہے اس طرح کہہ لو اس طرح کہہ لو کہ نبیل اسلام تو پہلے اس انداز دنال کائنات تے کوئی نہیں آیا اس طرح کائنات تے کوئی نہیں رہا اس طرح کائنات نو کسے نہیں جگایا اس طرح کائنات دی کسے اصلاح نہیں فرمائی اس طرح کسے نے ان کے لحب پر پانی کی تا اس طرح امن تے سکوندہ کسے پیغام نہیں دیتا جس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن نال سکون ہویا اتمنان ہویا انقلاب آیا میں صدقے جاواں سونے دے آن نال اے ہو جا انقلاب آیا جس انقلاب دا جواب ہی کوئی نہیں سارے پڑو ملکے صل اللہ علیہ وسلم آنکھو صل اللہ علیہ وسلم میں پہلوں گا لے دسلی ہے کہ نبیل اسلام دھیزاد پاک دے آن دے نال سید الانبیاء علیہ السلام دے آن دے نال ایسی صلاح ہوئی ایسی صلاح ہوئی جڑے چور سن اللہ دے ولی بن گئے جڑے ڈاکو سن اللہ دے یار بن گئے اور جڑے بڑے بڑے مکار سن اللہ دے یار بن گئے جڑے بڑے بڑے غدار سن اللہ دے یار بن گئے حیاء دار بن گئے جڑے خائن سن بڑے بڑے خائن امانت دار بن گئے میرے دوستوں ڈکیت اور قاتل جڑے سن سونے دے لڑ لگنال جنت دے حق دار بن گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تیز آت پاک تشریف لے آئے آپ دے آن نال لہرہ بہرہ ہو گئیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن دے نال برکتہ ہو گئیا رحمتہ ہو گئیا آؤ میں اس بات دا تذکرہ کرنا جانا اگر کوئی کامیاب اور کامران ہونا جانا ہے جنت ملے گی پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی نال عزت ملے گی پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی نال غیرت ملے گی پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی نال جنت ملے گی پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی نال حوضے کو سر تو پانی ملے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی نال سنو اگر پروردی گاردہ دیدار ملے گا تے ساری کائنات دے سردار دی غلامی نال اور میرے دوستوں اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا رب تعالیٰ فرما دینے لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام لوگاندی صلاح کر نوازتے آئے پاک پیغمبر علیہ السلام اسلاح کرنوازتے آئے پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات وچ دین نو پھیلانوازتے آئے مصطفیٰ علیہ السلام لوگانو ملانوازتے آئے پاک پیغمبر علیہ السلام جانم کنو بچانوازتے آئے تے جنت دا راوخانوازتے آئے اللہ کریم نے سید الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہری عیسیٰ کیا ہے اللہ فرس سننا ذرا قرآن پاک دائلان رب تعالیٰ فرما دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَلْفُسِكُمْ پتری تھوڑا جا پیچھے ہوگئے بے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَلْفُسِكُمْ عزیزن علیہ مانتم ملکِ کائنات نے سونے نو ہری عیسیٰ کھے آئے سانو ہرس اندیئے میں وزیرِ آزم بن جا میں وزیرِ آلہ بن جا میں صدرِ پاکستان میں دولت مند بن جا میں جگیردار بن جا میں جناب بہت بڑا سپاہ سلار اور بہت بڑا جرنیل تھے بہت بڑا دیرے دار بن جا پر سونے دی ہرس کیسی یا اللہ ہر بندہ اماندار ہو جائے تے جنت دا حق دار ہو جائے سیدے کائنات محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تمنہ آپ دی خواہش آپ دی آرزو ایسی ہر بندہ جنت دا حق دار بن جائے جنتے چلا جائے جنت دا حق دار بن جائے اسلام دا وفادار بن جائے اور دین دا پہرے دار بن جائے میرے دوستو سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دی لاندی صفائی واسطے آئے اللہ دا تو اللہ دا قرآن سنا کے اپنا سچا فرمان سنا کے دی لاندہ زنگ اتارن واسطے آئے توہید و سنت دار رنگ چڑھان واسطے آئے اور نبی علیہ السلام قرآن پاک سنان واسطے آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے جس طرح لوئے نوز زنگ لگے جاندہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے اسے طرح دی لانوز زنگ لگے جاندہ ہے سید الانبیہ آپ بولیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے لب مبارک کھولے میری سرکار علیہ السلام نے موتی رہ لے آپ نے فرمایا لوگوں لوئے دا زنگ اتارن واسطے مسالے تیار کیتے گئے نہیں مگر دلاندہ زنگ جیڑا ہے اے دلاندہ زنگ کیویں اترے گا موتنو کسرت نال یاد کریا کرو اللہ دے قرآن دی تلاوت کسرت نال کریا کرو صبح کسرت نال قرآن پاک دی تلاوت کسرت نال قرآن پاک دی تلاوت یعنی دی تھوڑی جی ایک کو کھولنی سا جے ممولی جی ایک کو تھوڑی جی ممولی جی کھول جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن سنا نواستے آئے تھوڑی جی ممولی جی حق دائلہ انکر نوازتے آئے ساتھ دائلہ انکر نوازتے آئے میرے دوستوں پاک پیغمبر علیہ السلام خیر خواب بڑھ کے آئے ہم درد بڑھ کے آئے امین بڑھ کے آئے حسین بڑھ کے آئے صاحبِ خلقِ عظیم بڑھ کے آئے رحمت اللہ العالمین بڑھ کے آئے پھر پڑو ہمارا صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کجا لنطرانی کجا شانِ اسرہ کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنہ کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخنیلی ہے دریا نہیں ہے عطامِ سخامِ نیمِ کرم میں گلستہ میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتشکرہ قدامِ حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں اجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے اوہ تھا تھا ہی نہیں جتے ساڑے پیر دانا نہیں بلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سْوَدْ رَكْ وَوَضَانَا أَنْكَ بِسْرَكْ اَلَّذِي اَنْكَ ذَوَهْرَكْ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَى اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَى فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ ایک واری پھیرا کو پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ ازہان دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ نماز دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ درود پاک دے اندر نبی علیہ السلام دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ سارے جہان دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ قبرستان دے اندر زمین دے تھلے مصطفیٰ علیہ السلام دا تذکرہ میں صدقے جاوان آسمانہ تے محمد مصطفیٰ دا تذکرہ جمالے مصطفیٰ علیہ السلام دا تذکرہ سوڑے نبی دیاں اچھیاں شانانے رب نے سوڑے نوں آخر تکلایا ہے اور نبی نہ کوئی بڑھایا ہے من لے آ یارو من لے آ یارو سب مسلمانانے سوڑے نبی دیاں اچھیاں شانانے ساڑا پیر سب تو نیرالائے سوڑا کالی کملی والائے گوائی گوائی دے رہیاں پانج ازانانے سوڑے نبی دیاں اچھیاں شانانے میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا سید الانبیاء احمد محتبا محمد مصطفیٰ پڑھو 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 صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام مالک نے کن ناشان اتا فرمایا کنی عظمت اتا فرمائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دلان دی صلاق کر نواز دے آئے سید الانبیاء سیٹی جی بند کر کے نا یہ واز ذرا تیزی رکھو اس سیٹی جو دو بھائی دیو گلے دا نقصان کر دیو اوئے سیٹو اوئے بہ جائے پڑھو 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 سید الانبیاء پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان ورفانا لکا ذکرک اکوری پیر آخو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دھیلاندے بارے جیڑی بات فرمائی ہے سننا تھا پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک بولے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے لوگو سن لو اِنَّ اللَّهَ لَا آئِيَنْزُرُ اِلَا سُوَارِكُمْ اللہ تو اڑیاں سورتاں والنی ویندہا نا تو اڑے مالاں والا اللہ پاک ویج دینے اللہ پاک تو اڑے دیناں والوی ج دینے تو اڑے املان والوی ج دینے حضرت بلاء رضی اللہ عنہ رنگ پکا جا سننا حضرت بلاء رضی اللہ عنہ پکا جا رنگ موٹے موٹے نین نقش پر میں صدقے جام بلاء رضی اللہ عنہ رب نے کنہ شان عطا فرمایا تیان کرنا ذرا توجہ فرمانا ذرا میرے دوستوں سارے الالٹ ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو دا شان سنن واسطے ہو شیار ہو جاؤ بلال سنن چلتا چلتا زمین تے سی تے ٹورن دی آواز آسمان تے ہی نہیں بلکہ جنت تے چون دی سی رنگ دا پکا تے آواز جنت تے چکو سبحان اللہ ایدر ابو لاب لال سرخ رنگ تے قرآن اعلان کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدا ابی لہبی وطب ما اغناء انہو مالوہو وما قذب سیس لا نار انزا تا لاحب مال کے کائنات نے فرمایا نہ حسن کم آیا نہ مال کم آیا نہ جمال کم آیا نہ دولت کم آئی نہ حسب نسب کم آیا نہ خاندان کم آیا آسمان تو آوازوں دیئے ابو لاب دا خاندان میکم نہیں آیا تے بلال دا ایمان رنگ لے آیا سبحان اللہ پھیر آکھو سبحان اللہ حضرت بلال رسی اللہ انہو اللہ نے کنہ شان دیتا مولانا رفیق صاحب تو جو فرماڑا میری پتری آئی دروے کھنا درہا گل سنوالی جیتے آنا سننا مال کے کائنات فرما دینے وَعَلَّمَكَمَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَمَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَمَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سونےوں میں تو انہو پڑھایا میں تو انہو سکھایا میں تو انہو پڑھانوالا میں تو انہو سکھانوالا پاک پیغمبر علیہ السلام سکھانوالے اللہ پاک سکھانوالے نبی علیہ السلام اسمانہ تے جانوالے اللہ پاک بلانوالے نبی علیہ السلام پڑھنوالے اللہ پاک پڑھانوالے نبی علیہ السلام کھانوالے اللہ پاک کھلانوالے نبی علیہ السلام پینوالے اللہ پاک پھلانوالے میں مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت و صدق جوان اللہ ختم نبو عدد تاج پہنانوالے بدر منیر تاج پہننوالے میرے دوستو دیکھو رب دیاں رحمتان تنگار کرنا ذرا ایتھ ایک بات اور بھی کرا ہاں اسی البتہ سانو کہیں گے تھے لوگ برانے ایچنگے نہیں ایچھے نہیں وابی بڑے پیڑے وابی بڑے پیڑے انہاں دا خانہ غراب ہو جائے وابی انہاں دا بیڑا گھرک ہو جائے وابی اللہ کر کے مر جن مک جان انہاں دا جناب بھی بوٹا پٹے آ جائے جو مرضی سانو کہے لو بریک گل یاد رکھے آجے اصا خدا نو خدا سمجھنے آ مصطفیٰ لسلام نو مصطفیٰ سمجھنے آ پیارے علی نو علی سمجھنے آ ولی نو ولی سمجھنے آ صحابی نو صحابی سمجھنے آ وحابی نو وحابی سمجھنے آ خالق خالقے مخلوق مخلوقے جہان جہانے رحمان رحمانے اگے سنو ذرا ساری کائنات نو کرے مدینے والا کلہ امامے اگے سنو ذرا سارا جگ میرے دوستو رب دا فقیر ہے رب کلہ ہی قادر قدیر ہے جیڑی گل سچی ہے اوہ اصا کرنی ہے کہو انشاءاللہ انجھ پھر کئی بندے صد کر جانے رہے ہیں ایک مولوی نے نا آکھیا بھئی دوندہ لیلا کرنا چاہیئے تھا کھیرہ نہیں لگتا مولوی کہنے لگا کھیرہ جناب لیلا نہیں کرنا دوندہ کرنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی تو سینو میں مولوی جمپ ہے ساڑے وڈے کہیں دے جیڑا لیلا دوندہ دی وخالی دے انہیں کہا وخالی وخوری دی کوئی گل نہیں نبی علیہ السلام دا فرما نے دوندہ جناب کرو کھیرہ نہیں ہو سکتا اوہیی تے کھیرہ کر کے نا تے مولوی نو جا کے آتھ مولوی دا پھڑ کے کہنے دا توں کہنے دا ہے نا جیڑا نہیں ہو سکتا سد کے جہاں تو آڑیاں جرتا تھا تو آڑیاں جرتا تھا سد کے جہاں دیکھ گال سنو اگلے دنے کو مولانا صاحب نے تقریر دے اندر کے آئے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا انہوں دفن کیتا گیا انہیں کل دو فرشتے آئے انہیں آکھیں امر ربوں کا انہیں آکھیں میں غنس باگدہ توبی ہیں انہیں آکھیں من نبیوں کا دس تیرا نبی کونے اس اگلے اکبری جو آکھیں ہے میں غنس باگدہ توبی ہیں انہیں آکھیں ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے انہیں آکھیں آ تو انہوں گال دی سمجھ نہیں ہوں دی میں غنس باگدہ توبی ہیں خدا دا واسطہ جے مولویو پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لیدہ احترام ضرور کرو پیر صاحب نر پیار ضرور کرو پر سارے نبیاں دے سردار دے فرمان دائنکار نہ کرو سانو وڈ دیو سانو ٹوک دیو ساڑا کیمہ بڑا دیو او سانو گوارہ ہے اسی مدینے والے دے فرمان دے خلاف گل نہ کرنا گوارہ کرسکنے نہ سننا گوارہ کرسکنے او تھے تساں کہنا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین علیہ السلام اوہے تُو ٹریفک چلا رہے ہیں چل چلے دیں مگر چل 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 اچھ چلے دیں مگر چلا توہ جو فرماؤ ذرا اہتر خیال کرنا توہ جو فرمانا دین علیہ السلام تین سوال ہونگے ماں ربوں کا تیرا رب کونے ماں نبیوں کا تیرا نبی کونے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے پہلے سوال دا جواب ربی اللہ دوسرے سوال دا جواب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے سوال دا جواب دین علیہ السلام فرشتے کھنگے اسی چلنے تسی کرو آرام تسی آنکھو گے بھئی یہ تو نوہ ترجمہ کی تھوکڑے ہیں ترجمہ سنو پاک پہنگمبر اللہ السلام دا فرمانے اللہ پاک فرشتیانو فرمانگے انو جنت دے کپڑے پوا دےو ان اے دے تھلے جنت دا بسترہ وچھا دےو اور اے دے واسدے جنت دی طرفوں دروازہ کھول دےو دس ترجمہ اے نہیں بڑھ دا تے اور کی بڑھ دا جی اسی چلنے آنکھ تسی کرو آرام سارے آنکھو سبحان اور ایک گل اور بھی سن لو تے آنا سن لو ساڑا جلسہ ensitive فجر تو باد ہوئے زور تو باد ہوئے عصر تو باد مغرب تو باد اشاہ تو باد مسجد دے اندر ہوئے چوک دے اندر ہوئے چرستے دے اندر ہوئے بذار دے اندر ہوئے پارک دے اندر ہوئے یا کسے مدر سے دے اندر ہوئے اسی اس بات دا اعلان کرانگے اسی زمین دے اُتتے بھی قرآن و حدیث نن وفا کرانگے قبر ویچ چلے جاؤں گے اتھے بھی بدر منیر علیہ السلام دی حدیث پاک دا ہیاں کرانگے حق مسئلہ کہلے حدیث حدیث کے دو سور قرمت رسول پر جانبی قرآن اللہ جانتا ہے تسی سن کے حران ہو جو میں بڑا اگلہ تے حران ہوں اگلے دن ایک شٹونگڑا تقریر پہا کردہ سی شٹلی تقریر پہا کردہ سی متلی تقریر پہا کردہ سی ایڈا شٹلی اگلے دنیا میں دو ہی قائد اور لیڈر ہوئے ہیں ایک کا نام حسین ہے ایک کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہندہ کی یہ حضرت حسین کے بارہ میں سنو اور محمد کے بارہ میں سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد لوگوں کو روشنی میں بلاتا ہے آتا کوئی نہیں اور حسین ہندیرے میں کہتا ہے چلے جاؤ جاتا کوئی نہیں خدا دا خوف کرو مرنا نیجے مصطفیٰ علیہ السلام دے نالو نہ حسن نوگے بڑھاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حسین نوگے بڑھاؤ نہ کسے نبی نوگے بڑھاؤ نہ صحابی نہ ولی نہ علی نہ پیر نہ فقیر نہ جہان نہ جگ نہ کائنات نہ ساری دنیا میرے کلو سنو ساری کائنات ایک پاسے بطرے منیر دے قدمہ پاکاندی خاک ایک پاسے ساری دنیا ایک پاسے کر دیو محمد عربیدی ذات ساری کائنات تو آلہ کہو ہمارا صلی اللہ ہو اچھا یار سانو جو مرضی کہلو پر ساڑی دام اتغار کرو ساڑی دام اتغار کرو تو آنے جڑکی جی گال داستے جڑکی جی گال حضرت حسین رضی اللہ تعالی آنہ ہو دے پارو نبی علیہ السلام دا شان نہیں بلکہ حضرت حسین دا شان نبی پاک دی اطاعت دے پارو ہیں آنکھو سبحان اللہ اس واسطے جو کسی دا مقام ہے نا او دے تے رکھا کرو اس مقام تے احترام کرو تائیں اہلی حدیث کہندہ ہے حسین دنان نال جن پکیاں لائیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سننا حسین دنان نال جن پکیاں لائیاں نے سوہر اپتر چھاڑ دیو نائن چھوڑ دیو اے بندے دی توجہو اٹھ جن دیو میں نا تو انو عجیب گل سنا تسی سن کے ران ہو جو میں جس وقت میرے دوست پانی لائوں دے جس وقت لے آکے ٹیش واندہ ڈبا رکھ دے میں اللہ دی قسم کھا کے بات کہہ رہے آ میرے دل دے اندر اس طرح دی بات آ جائے میں پسینہ ساو کر لائیں میں پانی پی لائیں میں ریسٹ کر لائیں میں سا کر لائیں میرا دل بڑا ڈھر دائے آسمان تو آواز دی اپنے آپ نو مٹا دے اس واس دے کہ تُو حدیث مصطفیٰ پہ سنان نائے تے نو پتا نہیں تُو کنہ دیا گلہ سنان رہے تے نو پتا نہیں تُو میرا کلام سنا رہے ہیں تے نو پتا نہیں ساری کائنات دے وچو میرے لادلے دا فرمان سنا رہے ہیں آکو ہم مل کے صلی اللہ ہو میرے پاک پہ علیہ السلام تھی سات پاک نے فرمایا اللہ دھنا والو دے نے تے سنو میں تعلو نبی علیہ السلام دا ایک فرمان پاک ہور سنا آپ نے دعا فرمائی اللہ مجال فی قلب نور وفی سمی نور وفی بسار نور یا اللہ میرا دل نور نور کر دے میری آنکھا نور نور کر دے میرے کن نور نور کر دے یا اللہ میرا سارا جسم نور نور کر دے میری سرکار دعا پہ کر دے نی غفور کول سد کے جام جدے کول مانگ رہنے غفور دعا کرن والے حضور دعا کے ڈی اور یہ نور نور ایک باری پھیر آخوا سبحان اور میں سد کے جام کتنے دل پیار اور کتنے سون میں حضرت سعید ملتانی صاحب ایک بیان سنیا انہیں ایک لفظ بولیا پاک پیغمبال سلام دے بار ایک جملہ بولیا اوہ جملہ سننا فرمان لگے رب کائنات فرمان دینے علا قلب اک بولو سونے ایک قرآن پاک میں تو دل پاک تے نازل کی تے ایک قرآن پاک میں تو اڑے دل پاک تے نازل کی تا تو رات نازل فرمائی رب رحمان نے سبور نازل فرمائی رب رحمان نے انجین نازل فرمائی رب رحمان نے تے مولنا فرمان لگے جو قرآن نازل کرن دیواری آئی اللہ نے ساری دنیا ساری کائنات سارا جہان سارے جگوال وے کہا قرآن نازل کرن واس اللہ نو محمد پاک دا دل پاک پسند آیا نبی علیہ السلام دا دل مبارک پسند آیا اللہ فرما دے سوڑے اپنا قرآن پاک نازل کرن لئی تو اڑے دل نو پسند کی تا مینو جہان تے تو اڑے دل نو ود اٹھے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میں جڑی بات کر رہے آسا پاک پیغمبر علیہ السلام میرے دوستوں کس قدر دلان دی صلاح کرن واس تے آئے سنو پاک پیغمبر علیہ سلام دا فرمان آپ فرما دینے سبا تُئی زل اللہ فی زل ہی یوم اللہ زل اللہ زل ہو آپ علیہ اسلام نے فرما ستہ کس مان دے لو کانو اللہ قیامت والے دن اپنا سایا نصیب فرمائے گا اپنے سائے تو مراد اللہ دے ارشدہ سایا اوکے ہو جائے ہونگے سجر پڑھ کے جانگے دل مسجد وال سبحان زور پڑھنگے دل مسجد وال ہوئے گا مگر پڑھنگے دل مسجد وال ہوئے گا مگر پڑھ کے جانگے دل مسجد وال ہوئے گا کانو مسجد وال ہونگے قدوں ازان ہوئے چال کے شاہ پڑھ یہ اللہ اینا نو اپنے ارشدہ سایا نصیب فرمان گے جنا دا دل مسجد نہ لگ جائے جنا دل کران نہ لگ جائے دھیل لالی آ وال دھیل لال آ آ سونے رب رحم نال دھیل لال آ دھل پیار صدیق نال نال اسان پیارے فاروق نال دھیل لالے آ اسان پیارے عثمان نال دھیل لالے آ اسان پیارے علیہ نال دھیل لالے آ اسان حسن و حسین نال دھیل لالے آ اسان فلیدین نال دھیل لالے آ دوستو اور دوستو توجہو فرمانا پاک پیغمبر علیہ السلام تھی سات پاک نے دینا دی سلام فرمائی اور سونے دیان دینا دل جھڑ گئے قرآن کہہ رہے وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُونِ مَتَلَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ آدَان فَالَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ سونے دیان نال دل جھڑ گئے سونے دیان نال دل جھڑ گئے ٹوٹے ہوئے جھڑ گئے دور سن جیڑے نیڑے نیڑے آگئے جیڑے نفرد کر دے سن محبت کرن لگ پہ جیڑے تکبر کر دے سن آئیسی میں چاہ گئے جیڑے غرور کر دے سن او انکسار ہو گئے دوستوں جیڑے ماروں مار کر دے سن صدق جاوہ محمد حب دار ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائیاں چھڑ گئے لڑائیاں چھڑ گئے چگڑے چھڑ گئے فتنے چھڑ گئے فساد چھڑ گئے سنو اے تھے بھی قرآن پاک توانو سنا دیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پا تشریف لے آئے رب زلجلال فرما دینے لو انفقت مافیل آرز جمیعہ ما اللفت بین قلوبہم ولیکن اللہ اللف بینہم ایک باری پھیر آنکھو اور میں تو آنکھے ایک درخواست کر رہا اے وے کوکیڈی سونی ویڈیو بان دیئے تسی اللہ واسطے قدی باندھ کر چھڑو نا اے آوے کو ایک دو تیل باندھ کر دیں پھر خدا دی کسا توانو پتا نہیں اے جڑا موبائل ہے نا اے مولوی انو انج کھچ دا ہے جو میں نواز شریف انو امران خانے کھچے ہیں توانو نہیں پتا ہے اس کا توانو اس بات دا پتا نہیں توانو اس بات دا پتا نہیں اے جڑا موبائل ہے اے خطیبہ انو انج کھچ دا ہے جو میں امران خانوں فضل الرحمان نے کھچے ہیں توسی ایک دعا کر دیوں ہاں کہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائے تے ناصر مدنی صدر پاکستان بن جائے ترقی بڑی ہوئے گا اللہ جال سنو توجہ فرماؤ جس بات دا تذگرہ کرنا جانا ساری کائنات دے سردار محمد کچھ ہی آواز نہ سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ نبی سانو جان نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا سادہ سونے بینا سادہ سونے بینا پال نہیں گزارا تے سونا سادہ رب جان دا سونے دیا صفتہ میں رج رج کرانگا نالے سونے نبی تے درود پاک پڑانگا پڑھو درود گونجے گجرامالا سارا تے جنوں سارا جگ جان دا تے سونا سادہ رب جان دا ایک واری پھیر آکھو صل اللہ میں تاہر دوبارہ سنا ہوا پھر تاہر دے جس بات ہور اللہ پاک بڑھا دے گا دوہ جو فرمانہ ذرا سونے دیا آکھا دیا مدنی دیا مد کی دیا ہادی دیا مرشد دیا مٹھڑے دیا صفتہ میں رج رج کرانگا نالے سونے نبی تے درود پاک پڑانگا مہروں نعرہ گونجے گجرامالا سارا تے جنوں سارا جگ جان دا میرے مصطفیٰ دا نام پاک محمد پڑو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ سونہ نام تے جو فرمانہ پروانیوں سونہ نام محمد پیارا ہے اس نادی آری ساں کون کرے جتھے ذکر حضور جتھے 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 تے جو فرمانہ محمد پیارا ہے محمد پیارا ہے تم میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا گلہ کر دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اسراب عبدہی لئیلم من المسجد الحرام الہ المسجد الاقصاء پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے آسمان تے گئے دوسرے آسمان تے گئے تیسرے آسمان تے گئے چوتھے پنجویں چھویں ستمیں آسمان تے گئے یہ جی کہلو کھیالی والے ہو چندے کلے والے ہو سنو عمران کلونی والے ہو سنو میرے مصطفیٰ دی ستمیں آسمان تے بلے بلے اور زمین ساری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ دے تھلے تھلے آسمان میں نبی سونے دے قدمہ دے تھلے تھلے کائنات امام دی ستمیں آسمان تے بلے بلے سارے آنکھو سل اللہ علیہ وآلہ پھر مولانا محمد یاسین بلوش صاحب دا بلے بلے کہنا بلے 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 وہ تو پھر کمال بند ہے شاہر اسلام مولانا یا 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 امیر صاحب دا کلام تو ہنو میں سنایا ہے شاہر اسلام مولانا یا یا امیر باول پوری بیٹھے نگل سننا ذرا دل دی بات اے دل دی بات دوستو دیلانو پاک پیغمبر علیہ السلام دیلان دے اندر تبدیلیاں لیان واسطے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے سنو میرے مصطفیٰ ساری کائنات تو آلاتِ بالا سونا کالی کملی والا آنکھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دل دی گال آئیے تو ہنو حضرت عمر دی ایک گال سنا ہوں قسمیں کتنے ہو پیارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد آندہ آئے او چلا جاندہ ہے دوسرا وفد آ جاندہ ہے او چلا جاندہ ہے تیسرا وفد آ جاندہ ہے او چلا جاندہ ہے امیر المومنین نو مل کے جا رہنے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر بات آئی رب نے منو بڑی عزت عطا فرمائی ہے ایک وفد مل کے جاندہ ہے دوسرا آ جاندہ ہے حضرت عمر نے پتہ کی کیتا دلے جو بات آگئی میری اللہ نے عزت بڑی بڑائی ہے میرے اللہ نے منو عزت بڑی عطا فرمائی ہے حضرت عمر نے مشک پھڑی مشک پھڑ کے لے گئے پانی دی پری پانی نال مشک پھڑ کے سیر دے اتے رکھ لئی سیر تھک جاندہ سی موڈیاں تے رکھ لئی نال دا بندہ کہن لگا امیر المومنین منو چکا دیو میں چکنا چاہنا میں توہڑا نو کرا میں خادمہ آپ فرما دینے نا 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 آج میرے دلیں خیال آیا ہے رب نے منو بڑی عصت اتا فرمائی ہے میرا دل در گیا ہے کہ تے مالک نراض نہ ہو جائے میں تے مشک پانی دی چوک کے رحمان نو راضی پہ آکار نہ ہوں عمر تے رحمان نو راضی پہ آکار اہم دنیا تے عمر عمر نہیں ہو رہی کب ہو رضی اللہ آپ کو سارے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہو میں ایک تاروں گال سنا ہمیں ساڑے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالعاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ ورمایا کر دے جن پتر دل دی زمین صحیح کر لو دل دی زمین صحیح کر لو صحابہ دا تذکرہ اہمیں نہیں ہو رہا او نہ دے دل دیا زمین پاک بھی بڑیا زن صاف بھی بڑیا زن پتر دل دیا زمینہ صاف کر لو دل دیا زمینہ صاف کر لو دل دیا زمینہ صاف کر لو تو آڑے زندہ ہوں دیا تو آڑا تذکرہ رب سونا کروائے گا دل دیا زمینہ صاف کر لو جنہو فوت ہو جاؤگے رب تو آڑے فوت ہون تو بعد بھی تذکرہ تے چرچ ودیا کروائے گا آج حضرت مولانا عبدالمتین اسغر صاحب رحمت اللہ لاہور والے قرآن پڑھ دیا پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان بیان کر دیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا ایمان بیان کر دیا اور میں صدقے جاؤں ہاں ایت وی او پڑھ رہا ساں جیڑی کی دے بیچے دیلان دا تذکرہ دیلان دا کیڑی بڑا آیت مولانا شاکر صاحب شاکر صاحب بیٹھے نہیں مولانا شاکر صاحب گال سننوالی جے مسلم چاکوالے مولانا شاکر صاحب میرے پاہی جان گال سننوالی جے کاری عبدالمتین اصغر صاحب حفظہ رحمت اللہ علیہ اس آیت انہوں پڑھ دے سن پہ اولائک اللہزین امتہن اللہ قلوبہم لتکوان کہ اللہ نے اونا دے دیلان دے بیچے تکوہ تکوے دے نال پریزگاری دے نال اونا دے اللہ نے دل چمکا دی تیسان سبحان اللہ نے دے امتہان لیا اور میرے دوستو میں تھے بات کرا سن لو نبی اللہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی منند ہیں سنو اہلِ حدیث فجر ہو سہر ہو اثر ہو مغرب ہو عشاء ہو میرے دوستو سردی ہو گرمی ہو سختی ہو یا نرمی ہو حالات جس طرح کے بھی ہوں دن ہو یا رات ہو موسمیں سرما ہو یا موسمِ گرمہ یا موسمِ بہار ہو جیل ہو تھانا ہو عدالت ہو مسجد ہو بدرسا ہو کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم یہ بات بیان رب کی رحمت سے کریں گے جس طرح سارے ستارے پیارے ہیں محمد کے یار سارے کے سارے پیارے ہیں سارے صحابہ دل دے پاک سبحان آج صحابہ صحابہ ہو رہی ہے صحابہ صحابہ اگلے دن ایک مولانا صاحب بار پار کہیں صحابہ 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 میں گھر گال سوڑے میرا بھی بیچے لفظ لال ہے صحابہ کہیں دا پہ ہے ہر بابا کہیں دا پہ ہے ہر بچہ کہہ رہے ہیں ہر جوان صحابہ اکرام میں صدقے جاوہ میرے نبیدہ ایک ایک یار سچا کہہ رہے ہیں ایک ایک بچہ صحابہ سونے نبیدہ تذکرہ تدہی نبیدہ یاراندہ تذکرہ کرنوارا ایک ایک بابا پاڑی آواز نہیں آئی صحابہ وہ یا چھوٹیاں مشینہ چھوٹیاں مشینہ صبحان اللہ کہیں دی ہیں اور بلڈوزر کیوں نہیں بول دیں سارے آنکھوں صبحان اللہ صبحان اللہ ایک پتھان نا میں نے وہاں جملہ یاد ہوں دا ہے میں نے وہ حاسہ بڑھا کی کہیں نہ دیں کنوں بلہ رہے ہیں بات کون اور بے کوفہ باروں بندے اندر لے آ تو اندر بندے بار لے جانے لگے سننا میں گیا کوٹری ازاد کشمیر وہ تھے نا ایک پتھان نے نا مولانا رفیق صاحب پھٹی لائی اگے ٹراک دے ایڈی کو پھٹی لے کے نا اگے ٹراک دے لائی اُتھے لہیا کیسی نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد آدھا روٹی توڑا کباب زندہ باد نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد آدھا روٹی توڑا کباب زندہ باد میں آخرین نہیں اس طرح نہیں خان صاحب میں آخرین میری بات سنو مدینہ مشہesque that نہ خان زندہ باد ہم only ارشوالہ کی کتاب زندہ باد نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد مدینہ والے کا جہاد زندہ باد نہ مرہ دوستو نواب زندہ باد نہ خان زندہ بات عرش والے کا قرآن زندہ بات نہ نواب زندہ بات نہ خان زندہ بات مدینہ والے کا فرمان زندہ بات نہ خان زندہ بات نہ نواب زندہ بات نہ نواب زندہ بات نہ خان زندہ بات محمد عربی کا سچا اسلام زندہ بات اور میرے دوستو آجڑا دھیلا دا معاملہ حدیث پاک دے الفاظ سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار فرما دینے چیڑا بندہ چاڑی دین پانج نمازہ تکبیر اولا نال پڑے سبحان کنے دین چاڑی دین پھر بولو چاڑی دین چیڑا بندہ چاڑی دین ایک دین دی بات نہیں دو دین دی بات نہیں چار پانج سات داس جناب پندرہ بھی دین دی بات نہیں پنجی تی 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 چو تی پھین تی دی بات نہیں چاڑی دین چیڑا بندہ چاڑی دین پانج نمازہ بھا جماعت ادا کرے تکبیر اولا دین پانج نمازہ پڑے پاک پہنگبر علیہ السلام فرما دین دو چیزان تو اللہ بری فرما دین دائے دنیا دے اندر اللہ منافقت تو دل پاک کر دین دائے قیامت نو اللہ جہنم دے کونوں ازاد کر دین دائے چاڑی دین تکبیر اولا نال کی نیا نمازہ پانج نمازہ پانج نمازہ چالی دین تکبیر اولا نال ہر روز پڑے میرے دوستوں گار کرنا میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا دل جینا دل یہ دینال محبت دینال رب نال پیار کریے اس دل دینال نبی علیہ السلام نال محبت کریے کئی بندے نا مولوی جی کی کریے دل نہیں کھلوندہ ایک بندہ جا رہا سی خربوزہ پیڑی خربوزیاں بھی ویکھی پشاب آیا کونی سی بے کے خربوزہ توڑ لیا خربوزیاں نے بھی ویکھ لیا انہیں ون ٹو ٹری فور فائیو سیکس سیمن ایٹ نائن ٹیم دس چوڑ سے مانے دارا ہوئے ایتھے خربوزہ توڑنا لوکہ دے تینوں ہی آنے ہوں دا بڑا پریشان ہویا خربوزہ انہیں کھولیا تھوڑا جا گے ٹوریا تی اپنے دل نو کہیں دا ہے کھا لے ہی دل نو مخاتم ہو کہیں دا کھا لے ہی تھوڑا جا گے ٹوریا نا پھر ہی کور دلے چا باڑ اٹھےیا کہیں دا اگر توں کہیں دا اگر توں ہی چوڑ مار بیٹھا ہے دلا اگر تسلی نہیں ہوئی تے ایک پھیرا ہور جاؤں اور ہمارے سامنے نہ دل کی بات کرو نہ دماغ کی بات کرو نہ حکمران کی بات کرو نہ امام کی بات کرو نہ سردار کی بات کرو نہ چودری کی بات کرو نہ اپنے مزاج کی بات کرو اللہ کی کتاب کی بات کرو اپنی طبیعت کی بات نہ کرو محمد کی شریعت کی بات کرو سارے آنکھو صل اللہ پھر بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دلاندی صفائی کر نواز دے تو شریف لے آئے سننا ذرا ایک بندہ نوجوان پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے آگے کجھا سنے ہو میں نے پرائیدی اجازت دے دیو صحابہ بڑے گسے چاہے صحابہ بڑے گرم ہوئے صحابہ نے بلکہ ایتھوں تا کلفاز نے سونیوں کے ہو جی گل کر دے پہا ذرا سانو اجازت دے انہوں پوچھئے فرمایا نا 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 انہیں سوال میرے کلوں کیتا ہے جواب میں ہی دیانگ نبیل اسلام بڑے حوصلے نہ بڑی برتباری نہ فرما دے رہے اگر تیری امی نہ کوئی برائی کرے تُو برداش کریں گا نہیں یا رسول اللہ تیری خالہ نہ کوئی برائی کرے کیا تُو برداش کریں گا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری مشیرہ نال کوئی برائی کریں برداش کریں گا نہیں سونے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام رشتے گن دے گئے فلانا 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 کہیں دے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار بولے آپ نے لاب مبارک ہو لے آپ نے موتی رولے فرمایا جی دےنا تو برائی کریں گا ہو بھی کس عیدی ماں ہوئے گی عیدی بات سمجھے چاہ گئی بڑا شرم سار ہویا بڑا شرمندہ بڑا شرمندہ ہویا بڑا شرمندہ ہویا پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ عیدہ دھل پاک کر دے یا اللہ اس دا گناہ ماف کر دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی دعا اللہ نے اس طرح قبول فرمائی اوہ نوجوان جو تم دینے دیا گلیاں جو ٹردا سی نیمی پاکے تے ہر کاروڑا کہیں دا سی یا اللہ میرا پتر بھیے ہو جیا بنا دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اصلاح کرن واسطے آئے توہ ڈی کرامت ہے توہ ڈی کرامت ہے میرے یارہ کھوڑ پوچھ لو ایک مینہ ہو گیا تقریباً ایک مینہ میرا گھلا نسی چل دا اور آج اب پہلا دینے ایک مینے بعد اینی اللہ نے مدد کی تھی ہے پھر میرا دل کر دائیں وہ دی رحمت دا شکریہ دا کر دیں میں تو انہیں ایک شیر نہ سنا دیں سنو میں پھر تو انوکال سنا ہوا سننا ذرا اے میں نہیں مومن قائند اے میں نہیں مومن قائند ہے دستگیر اللہ ہر شہ پہ قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ موسیقی گال سننا آپ کے مجھے میرے والوے کھو ذرا میں رب دا بوا کیوں چھڑ دا میرا کم قدی نہیں عڑیا میں رب دا میں رب دا بوا کیوں چھڑ دا میرا کم قدی نہیں عڑیا میں شر کو بیدت دا پلہ چھڑ تو ہید دا دا من پھڑیا اے میں نہیں مومن کہیں دے ہے دستگیر اللہ ہر شیعت قادر مولا قادر قدیر اللہ ایک جلسہ کھیاڑی پٹھا منڈی دے اندر مولانا فروغ آسم صاحب دے اُتھے میں آدھری دے نیے انشاءاللہ اُتھوں آدھری لوا کے پھر ایک جلسہ لاہور کلیم اللہ پٹی صاحب دے اُو دے اندر ویل شلازری دے نیے الحمدللہ رب العالمین والآقبتال مطقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم اِنہ قامید مجید اللہم مبارک محمد وعلى آل محمد کما بارک اِنہ قامید مجید پانچے نومبر دا خطبہ جمعہ اس مسجد اندر اس مسجد اندر مولانا محمد امران شریف صاحب مولانا شریف صاحب علابادی رحمت اللہ علیہ بیٹے نے پڑھانا ہے بڑے اچھا بچہ خطیب ہے اللہ او دی صدقی برکل فرمائے سارے جمعہ پڑھنا ہے ربانا آتنا فی الدنیا حسنت ام و فی الاخیرت حسنت ام وکنا عذاب النار سبحانہ ربی کا رب بالحزہ اما یصفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ